جو ہے جو ہے موجود ہے حال ہے دھیان اس پہ رکھو جب اس پہ توجہ رہے گی تو اللہ کا شکر ادا ہوگا جو نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے وہ پھر حال میں نہیں ہے جب ان باتوں پہ دھیان رہا حال کا دھیان بٹ گیا وہ ہونے والی چیزوں کا شکر ادا کرنے سے ہٹ گیا اور ان چیزوں پہ توجہ ہو گئی جو پاس نہیں موجود نہیں انسان حال سے بے حال ہو گیا اور ناشکری میں آ گیا گلے میں آ گیا ناشکری میں آ گیا مایوسی میں آ گیا کیونکہ ساری توجہ ان چیزوں پہ ہے جو موجود نہیں ساری توجہ ان تعلقات کے رویوں پہ ہے جو پاس نہیں اور پھر یہ سب مایوسی کی فضاء قائم کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی کی ناشکری انسان کرتا ہے جبکہ بے یک وقت کسی شیعہ کا ہونا اور کسی شیعہ کا نہ ہونا موجود ہے اپنی ذات میں ہر شیعہ کی جوڑے کی شکل میں ہے اگر تمہارے پاس کچھ چیزیں موجود نہیں تو تمہارے پاس کچھ چیزیں موجود بھی ہیں تو موجود کی طرف توجہ کرو تو حال میں رہو گے اللہ کا شکر ادا کرو حال میں رہو گے اور اگر دوسری جانب ارخ گیا کہ یہ چیزیں موجود نہیں جو خواہش کا حصہ ہیں وہ لوگ موجود نہیں جو خواہش کا حصہ ہیں تو پھر ساری توجہ حال سے ہٹ کر بے حال پہ آ جائے گی نہ شکری ہوگی گلے ہوں گے تو موجودہ حالت میں موجود رہنا اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ سب ٹھیک کر دیتا ہے اللہ تعالی رہنمائی فرما دیتا ہے ایسا نہیں کہ وہ تم سے کچھ چھین کر راضی ہے یا تمہیں محلوم کرنا چاہتا ہے صرف اس چیز کے حاصل کا وقت نہیں ہوتا وہ تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی اس لیے اللہ تعالی اپنی حکمت سے اپنے علم سے سب جانتا ہے لیکن انسان صرف خواہش کے اوپر اپنے اس جذبے پہ تڑپتا ہے دکھ محسوس کرتا ہے اپنے دل میں گھٹتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا میری سب سے بہترین خواہش جس کی میں بہت عارضو کرتا ہوں وہ پوری کیوں نہیں ہوئی تو اس پہ سنبھل جانا تو جو خواہش جو عارضو پوری نہیں ہوئی وہ بھی ہو جاتی ہے اچھے طریقے سے ہوتی ہے کسی اور روپ میں ہو جاتی ہے اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ان چیزوں کے لیے جو ابھی موجود ہیں جو پاس ہیں ان کے شکر پہ لگ جاؤ تو شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے نعمتیں بڑھیں گی آسانیاں بڑھیں گی اللہ بڑا کارساز ہے بڑا کارساز ہے میرا رب بڑا کارساز ہے موسیقی موسیقی